السلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خرید سے ہوں گے میں ہوں علی اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں میرا چینل علی پولٹری کلپ علی پولٹری کلپ میں آنے والے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ پولٹری سے ریلیٹڈ تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ دوستوں کو وقت پر ملتی رہیں آج ان چوزوں کو ماشاءاللہ میرے پاس دسوہ دین ہے تمام چوزیں ہیلتھی ہیں ایکٹیو ہیں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی جو مورٹیلٹی ہے وہ تقریباً تین پرسنٹ ہوئی ہے اب تک جب سے میں نے ان کو بروڈر کے اندر شفٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت کم مورٹیلٹی ہے یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے ان کو جو ٹمپریچر ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے دیا ہوئے باقی اگر ہم بات کریں ان چوزوں کے فیڈر کے حوالے سے تو جو ان کا فیڈ والا برتن تھا جو ٹری تھی وہ میں نے ہٹا دی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جگہ میں جو ہے وہ ایک ٹیوب فیڈر لے کے آیا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ چاول کا چھلک ہے اور فیڈ ہے یہ اب مکس نہیں ہو پائے گی اور اس کا جو فیڈ بیسٹ ہے وہ بھی کافی کم ہے تو تقریباً ایک سو پچاس روپے کے ساتھ سے یہ مجھے مل ہے خوراٹ والا جو فیڈر ہے یہ والا اور اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹی وائٹمنز کے حوالے سے تو پچھلے تین دن سے میں نے ان کو جو ہے وہ کوئی ملٹی وائٹمن نہیں دی تھی اور آج ہم دوبارہ ان کو جو ہے وہ وائٹ آسول سوپر دیں گے یہ ہے جی وائٹ آسول سوپر لاسٹ ایمز کا کافی اچھا ریزلٹ آیا تھا اب میرے پاس جو تقریباً چالیس دن کا چوزے آسٹر لوب کا وہ آٹھ سو گرام کا ہو گیا تو اس کے بھی میں نے یہ وائٹ آسول سوپر یوز کیا تھا اور یہ میرے پاس جناب پوکٹ سکیل ہے پوکٹ سکیل کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت اچھی ہے تو اگر آپ نے میڈیسنز بغیرہ کا وزن کرنا ہے تو اس کے لئے پوکٹ سکیل بہتر ہے اگر آپ بڑے سکیل سے وزن کریں گے تو اس میں دو چار گرام کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہوگا اب وائٹ آسول سوپر کے بارے میں مسکنسپشن ایک ہی ہے کہ یہ ایک گرام ایک لٹر پانی کے اندر دینا ہے تو جو اس کے اوپر ڈوز رکمنٹ کی ہوئی ہے وہ ہے تقریباً بیس لٹر پانی کے اندر پانچ گرام تو اس حساب سے تقریباً چار لٹر پانی کے اندر ایک گرام بنتا ہے تو آپ نے اوور ڈوز نہیں دینا بلکہ اوور ڈوز دینے سے زیادہ خیال ریزلٹ نہیں آگیا بلکہ اس جو ڈیفیشنسی ہے وہ بڑھ جائے گی hassle ایک ویٹیمنز کے انبیلنس ہونے کو ویٹیمنز کی ڈیفیشنسی کہا جاتا ہے اگر زیادہ ہو جائے تو پھر بھی ہم اس کو ڈیفیشنٹ کہتے ہیں اور کم ہو تو پھر بھی ہم اس کو ڈیفیشنٹ کہتے ہیں اگر آپ نے زیادہ چھے رزلٹ لینے تو آپ ایک ویک کے اندر دو دفعہ یوز کروا سکتے ہیں کسی بھی ایج کے برڈز کو کسی بھی قسم کے برڈز کو آپ کے پاس راہ ایرنگ نیکر کچھ بھی ہے آپ کے پاس تو ایک ویک میں آپ دو دفعہ یوز کروا سکتے ہیں بیٹر جیا ہے کہ آپ ایک ویک کے اندر ایک دفعہ یوز کروایں اور چار لٹر پانی کے اندر ایک گرام اگر دو لٹر پانی آپ دے رہے ہیں تو اس کے اندر آدھا گرام ڈوز آپ نے کبھی بھی زیادہ نہیں کرنی ٹھیک ہے اور میں اب ان چوزوں کو انشاءاللہ اگلے تین دن تک وائٹر سول سوپ پر ہی دوں گا تو چلیے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ چوزوں کو فیڈ کتی دے رہے ہیں تو میں تقریباً سترہ گرام فیڈ دے رہا ہوں کیونکہ آپ دوسرا ہفتہ چل رہے ہیں تو تیسری ہفتے سے انشاءاللہ میں تیس گرام فیڈ جو ہے وہ سٹارٹ کروا دوں گا باقی ان چوزوں کی پروگرس کے حوالے سے ویڈیوز ڈیلی آتی رہیں گی آپ دوستے نے کیپ اٹ نچ رہنا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے باقی اگر میری آپ اصلاح کر سکیں تو مجھے اس کی خوشی ہوگی چلی ٹھیک ہے کل ملیں گے اللہ حافظ